بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحیت رہم کرنے والا ہے دوستو آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جام فیدہ حسین امید کرتے ہیں تمام برا خیر و حفیت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت حود علیہ السلام کی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد متوں تک دنیا میں پھیلی اور آہستہ آہستہ پھر خدا تعالیٰ کو بھول گئی پھر شیطان نے ان کو بہکا کر بھولتوں کی پوجہ پر لگا دیا خدا مندر جو اپنے بندوں پر رہم کرنے والا ہے اس نے پھر حضرت حود علیہ السلام کو پیغمبر بھرا کر ان کے پاس بھیجا حضرت حود علیہ السلام بن عوس بن سام بن نوح کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یہ عرب لوگ تھے اقاف میں رہتے تھے اقاف ریت کے چٹانوں کو کہتے ہیں یہ علاقہ یمن میں یمان اور خیجر موت کے درمیان واقع ہے یہ سائل سمندر کے قریب علاقے میں عباد تھے جسے حجر بھی کہا جاتا ہے ان کی وادی کا نام موئیس تھا وہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے آدھ والوں کے ساتھ کیا کیا یعنی آدھ عرم کے ساتھ جو ستونوں والے تھے ان کو آدھ والی بھی کہا جاتا ہے پھر انہوں نے اپنی قوم سے جو آدھ کہلاتی ہے کہا تم خدا کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں میں تم سے اس وزد و نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا عجرت نہیں مانگتا اس کا بدلہ تو وہ مجھے دے گا جیسے نے مجھے پیدا کیا میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو اس سے تو مانگ کرو وہ تمہارے لیے میں برسائے گا جیسے تمہاری کفیت اور بغاعت اچھے ہوں گے تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا وہ بولے اے حود ہم تمہارے کسی کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے کوئی تم تم کوئی نشانی دکھو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں نے میں سے کسی نے اصاب کر دیا ہے تم پر اور تم دیوانے ہو گئے ہو حضرت حود علیہ السلام نے کہا تم سب مل کر میرے ساتھ جو تدبیر کرنا چاہو کر لو اور مجھے مولت بھی نہ دو میں خدا پر بروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردیگار ہے میرے ساتھ اللہ نے تمہیں جو بغام بھیجا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا اگر تم میرا کہنا نہ منو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم خدا بند تعالیٰ کا کوچھ نقصان نہیں کر سکتے اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تم ہمیں خدا کے عذاب سے دراتا ہے جا اپنے خدا سے کہے کہ ہم پر عذاب نازل کر دیں اس سے وہ ہرگز دیر نہ کرے حضرت عود علیہ السلام پر جو ایمان لے تھے وہ غریب اور کمزور لوگ تھے اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار لوگ تھے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعوت کو ٹکرا دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے پر جمع رہے تو اللہ تعالیٰ نے تین سال تک ان پر بارش روک لی حتیٰ کہ زیادہ مصیبت میں گرفتار ہوں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کی درخواست کرتے اور وہ اللہ کے گھر بیت المقدس میں جاگر آزاری کرتے یہ طریقہ ان کے ہم معروف و مشہور تھا اس دور میں اقلامہ قوم آباد تھی جو بیت المقدس یعنی مکہ میں رہتے تھے یہ قوم اقلیم بن لو زین بن نو کی نسالتے تھے ان دونوں کاثر براہ معاویہ بن بکر تھا اس کی والدان قوم آدھ سے تھی اس کا نام جلیدہ بن خیری تھا اس آدھن ستر کے قریب افراد کا وفاد بارش کی دعا کرنے کے لئے بیت اللہ بیجا وہ وفاد معاویہ بن بکر کے پاس سے غزرہ وہ مکہ کے باہر ریش پذیر تھا یہ لوگ ایک ماہ تک اس کے ہاں قیام پذیر رہے شراب پی تھے اور معاویہ کی دو رکسیا لوڈیاں ان کے سامنے گیت گاتی ہیں جب ان کے قیام کا وقت لمبا ہو گیا تو معاویہ کو اپنی قوم پر رحم آیا جو وفاد کو وفاد جانے کا کہنے میں اسے شرم آتی اس نے شعر میں ان سے جانے کے بارے میں بات کی ان دونوں لوڈیوں کو کم دیا کہ وہ ان کے سامنے جا کر یہ اشار پڑھیں ان کا ترجمہ کو یوں ہے خبردار ایک کیل تیرہ سچانہ سو اٹھ ذرا نرمی اختیار کر ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بادل عطا فرمائے اور آد کی زمین کو سراب کر دے اس سے ایک بادل نمودوار ہوا جو حضرت حود علیہ السلام کا مزاک اڑا ہے گھر دیتے دیکھ کر سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے حضرت حود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ عذاب ہے وہ اماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے اس بادل کے بعد آن دیئے جو آٹھ دن سات راتیں تک مسلسل چلتی رہی یہاں تک کہ سب کافر مارے گئے نست و نبید ہو گئے اس کے بعد ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے زمین کافروں اور مشرقوں سے پاک ہو گئی اور اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام کی قوم اس دنیا میں عباد ہوئی بہت پہلے پھولے یہ تھا مقصد سا قصہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا جس کو قوم آدھ بھی کہا جاتا ہے یہ بہت طاقتور لوگ تھے اور حضرت حود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے علاقے میں واقع ہے اگر مزید اس طرح کے اچھو ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑھ لیے مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے بہت سلام